آلی جناب فرماندہ تاکلو درود برکاہن آزم آلی جناب آخ باہو فرما روا آمون ہو تب سوم خداوندگار مردم مصر نے آپ کو اپنے دربار میں منقض ہونے والی ایک بڑی اور پرش کو زیافت میں شرکت کی دعوت فرمائی ہے امید ہے کہ کاہ نیازم اس دعوت میں شرکت فرما کر محفل کو رونک بخشیں گے ہم فرما روا کی اس دعوت پر ان کے ممنون ہے اور ان کی اس دعوت میں ضرور شرکت کریں گے آپ ٹھون جا سکتے ہیں آپ نے کیوں قبول کیا ممکن ہے اس میں ان کی کوئی چال ہو کوئی اور چالہ نہیں آدم شرکت یعنی آدم اتاٹ یعنی آمون ہو تب کے خلاف اعلان جنگ دوسری جانب اگر آپ اپیس نے آمون ہو تب کے قتل کا اقدام کیا ہو تو ممکن ہے ہم پر شرح کے جرم ہونے کا الزام ہو یعنی آدم شمولیت یعنی الزامات کی تصدیق اگر یہ دعوت محض ایک چال اور سادش ہوئی تو پالی آمون کو چاہیے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو ہر دم آمادہ رکھے تاکہ حملے کی صورت میں فور اقدامات ہو سکیں ہم بیچن موززین شہر کو اس دعوت میں مدعو کر لے گے تاکہ آمون ہو تب ان کی موجودگی میں ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہ کر سکیں زمنا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پیروان آمون اتنی اکثریت میں ہیں کہ آمون ہو تب اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ کہین آزم کی آہانت کر سکیں بہت خوب اب جا کر کل کی دعوت کی تیاری کریں درود بھر آلی جناب پارا موا سپاس گزار ہم آپوپیس بن عروس اور کبو نکاہن کو لے جانے آئیں بہت اچھا آلی جناب آپ انتظار کیجئے قیدی آپوپیس اور بن عروس چلنے کے لیے تیار ہو جائیں اتمنان رکھو اتمنان رکھو مواخزے کے لیے آمون ہو تب کے پاس جانے ہیں آپوپیس آپوپیس جس خدا پر ایمان لائے ہو اس پر بھروسہ رکھو اور اس کی رضا میں راضی رہو اگر اس دنیا میں رہے تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور اگر چلے گئے تو جان لو کہ ہم سب بھی جلد ہی تم سے آمی لیں گے اچھا دل ہے یوزار سیخ نے جس خواب کی تعبیر دی تھی اس کی آثار نمودار ہو گئیں چلو آپوپیس جلدی کرو حوصلہ کرو اچھا بھائی اچھا بھائی حمد کرو بیٹا تم اپنے خالقوں کو بھائی حالق کے دیدار کو جا رہے ہوں کہ وہ نیکاہین کو بھی لے تمہیں تو اس دنیا سے بائیمان جانے پر خوش ہونا چاہیے اگر میں یہاں سے دھنڈا سلام اٹھا لوں گیا ہم انہوں ٹھپ کے ساتھ ہی کے دیدار کو ضرور جا اپنے خیال رکھیں آپ اجازت دیں گے کہ میں بھی نیمی ثابوت کی طرح آپ کے لیے غاقوں لباس لے کر آؤں میرے لئے تو نہیں البتہ ان کے لئے لے آنا بین اروز دعا کرو کہ خداون جلد از جلد ہماری آزازی کے اسباب بھی موئیہ کر دیں اے اپو پیس پریشان مت ہو جو زارد سیپ کی پیشنگ کو یہ جھوٹی ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہمم دلوہ دا کھولو کبوری کا ہن چلو چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ کہاں پتہ نہیں آمون ہو تب کہ کارندے تمہیں لے جانے کے لئے آئے ہیں اسے ہٹکڑیاں پہنا دو میں آپ کو شکر گزار ہوں یزار سیپ میرا ایمان آپ کے محلومے منت ہے تم یہاں سے آمون ہو تب کے پاس جاؤ گے اور اپنا سابقہ مقام اور عہدہ پاؤ گے آمون ہو تب نے ایک بار مجھے دیکھا تھا اس سے اچھی عادے وابستہ ہیں اپنے مالک سے میرا تذکرہ کرنا اور کہنا کہ یزار سیپ بے گناہ ہے اور اسے بے قصور قید رکھا ہے آپ اپنے نام رکھیں میں آپ نے ازادی کیلئے ہر ممکن کوشش کروں گا خدا نے کے بارن خدا نے کے بارن ہو تمہارا ہے خدا نے کے بارن 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 مطمئن رہن کے فرما روا آمون ہو تب آپ کو زندان سے ضرور آزاد کروا دیں کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا جس سے مدد طلب کرتے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آمون ہو تب آپ کو آرزاد کروا دیں گے وہ اس کام پر قادر ہیں لیکن لیکن میں تو آمون ہو تب سے زیادہ قادر کو جانتا ہوں میں نے اس سے کیوں نہیں کہا موسیقی 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 جنابِ گبونی یہ آپ ہیں؟ آپ اپیس، بناروز، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنے معصوم نہ بنو، ہم دونوں یہاں کئی مہینوں سے قید ہیں لیکن مابت کے مسئولین اور کاہنوں میں سے کوئی بھی ہماری خبرگیری کو نہیں آیا ویسے ہمیں کیوں آنا چاہیے تھا؟ آپ کے قید سے ہمارا کیا تعلق؟ بہت کمینے ہو، ہم تم لوگوں کی وجہ سے اس زندان میں ہیں؟ اگر میرے ہاتھ بندے نہ ہوتے تو تمہارا مو توڑ دیتا تاکہ سمجھ آیا تھا کہ ہماری خبرگیری کو کیوں آنا چاہیے تھا؟ زلیل کمینے؟ ان کے چہرے ڈھام دو تاکہ شناخت نہ ہو سکے زلیل کمینےไป زلیل کمی موسیقی 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 آپو بیش آپو بیش کیا تم نے زبان کھول دی میں سخت عذیت برداشت نہ کر سکا سب کچھ اگل دیا تم نے اپنے متعلقین بیوی اور بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی کوڑے اور شکنجے انسان کے ذہن سر فکر مٹا دیتے ہیں جو ہونا تھا ہو گیا مجھے معلوم ہی کہ تم لوگ اپنی ان دھمکیوں پر عمل کرنے پالے نہیں اب بھی وقت ہے انکار کر دو یقین جانوں کے مابت تم سے شدید انتقام لے یہ بالے جن کر چکا ہے سب کے سامنے انکار کا کوئی فائدہ نہیں کہہ دینا کہ زبردستی گلوایا تم نے مجبورن یہ بالے جن کیا ہے جناب پوتیفار اتنے بھی سادل ہو نہیں وہ یقین نہیں کریں گے کوئی اور راستہ نہیں اگر انکار نہیں کرو گے تو تمہیں اپنے بیوی بچوں اور تمام خاندہ سے ہاتھ ہونا پڑے گا باتیں بنگ کرو خاموش پریشان مت ہو تم نے کوئی غلطی نہیں کی میرا خدا یہاں حاضر و ناظر تھا اور میں نے بینہ روز سے چاہا کہ آمون ہوتب سے میرا تذکرہ کرے اگر آمون ہوتب کو معلوم ہو جائے کہ تم بے گناہ ہو اور تمہاری نجات کا سمان کر دے تو اس میں کوئی عیب ہے اگر میں دوسروں کو تو خدا پر توقع کرنے کی تبلیغ کروں لیکن خود دوسروں کی مساعدت پر انحصار کروں تو یہ عیب نہیں یعنی غفلت غفلت تم نے صرف یہ چاہا کہ فرما روا تمہارے حال سے بے خبر نہ رہے اور تمہاری بے گناہی سے آگاہ ہو جائے بس جبکہ میرا خدا میری بے گناہی سے آگاہ ہو باخبر ہے تو مجھے کسی غیر کی کیا ضرورت ہے میں خداونج سے معافی کا طلبگار ہوں اور توابہ کرتا ہوں خطا ہو گئی خدایہ مجھے کسی غیر کی کیا ضرورت ہے 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 تم لوگ جو کچھ بھی بندگانے خدا سے طلب کرتے ہو وہ سب کچھ خدا کے پاس ہے وائے ہو وائے ہو ان پر جو غیر خدا کے آگے دست سوال دراز کریں بہت سے بندگانے خدا رسوا ہو جائیں اگر روزی میشر خداوند عادل بن کر فیصلہ کریں کئی پردے چاک ہو جائیں اگر کہیں وہ اپنی مخبوخ پر عادلانہ نگاہ ڈالے بہت سے ابراء عصیر ہو جائیں اگر کل کو حق تعالیٰ مسلموں کی عداد رسی کر دے کتنی آنکھیں خون کے آس رونے لگیں اگر معصیتکار اپنی بدعمالیوں کا اس خود مشاہدہ کرنے لگے آپ آئے ہیں تاکہ مجھے میری خدا کی سزا سے آگاہ کریں خود کو سنبھالو یوسف اس قدر رنجیدہ مت ہو مجھے اپنی خلطی کا احساس ہے اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا یہی احساس یوسف کے حق میں اس کے محبوب کی بڑی انائیت ہے اس کی یہی انائیات تو ہیں کہ جنہوں نے یوسف کو شرمندہ کر دیا ہے کس نے مجھے سب کی نظروں میں عزیز و محترم قرار دیا اس خدا نے جس کے دست قدرت میں عزت و زندہ کس نے مجھے عزیز مصر کے قصر میں ناز و نام میں مستغرک رکھا اسی خدا نے جس کے جشمہ فیض سے تمام نعمات حاصل ہوتی ہے کس نے مجھے زنخہ اور دیگر زنانے مصر کے چنگل سے نجات دی اسی خدا نے جو اپنے مومن بندوں کو عامال قبی اور منکرات سے محفوظ رکھتا ہے تو پھر کیوں ایسے خدا کے محضر میں جس نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا ایک غیر خدا سے مدد طلب کی کیا ایسی خطا کے عزارے میں یوسف کو خون کے آسوں نہیں رونا چاہیے بال نوچنے اور مو پر تماشے نہیں ماننے چاہیے میں خطاکار ہوں مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے میں خداوند مطال سے بخشش کا طلبگار ہوں اگر یوسف کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا اور اس طرح اپنے محبوب کی بارگاہ میں بخشش کا طلبگار نہ ہوتا تو راندہ درگاہ حق قرار پاتا اور مقام نبوت سے معزول کر دیا جاتا تقدیر میں تو یہ لکھا تھا کہ یوسف ایک سال زندان میں رہی لیکن اب اس مدت میں سات سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ یوسف اپنی خدا کی تلافی بھی کرے اور سات سات زندان والوں کی ہدایت کا فریضہ بھی ادا کرے گی یوسف کو مستقبل میں بہت سے ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی مجھے یہ قید قبول ہے خلط تمام عمر کے لئے بھی ہو میرے محبوب نے اپنے لگائے کرم کا رخ میری طرف سے نہیں مڑا میرے لئے یہی کافی ہے میں نہیں شکر گزار ہوں نہیں نہیں شکر گزار معاف کیجئے گا میں نے آپ کی نیند خراب کی ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ خدا بند کریم نے ایمان و بندگی کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ ہم سے واپس نہ لے لے دعا کریں کہ پروردگارہ ہماری ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو سیاہ و تاریخ نہ کر دینا ہماری ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ممکنہ خاطرات سے نبتنے کے لیے لاہے عمل تھی کر لیا ہے جی آلی جناب سپاہی اور غلام مسلح ہیں اور کچھ سادہ قبروں میں ملبوس ہیں میں نے انہیں کہہ دی آئے کہ ذرا بھی گربر دیکھیں تو عملہ کر دیں کوشش کرنا خود پر قابو رکھنا فرزور میں تہش میں مت آجانا موسیقی جناب پادیامون اپنا اسلحہ دے دی ہے موسیقی 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 فرما روائے سرزمین مصر آمون ہوتا پسوم تشریف لا رہے ہیں موسیقی 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 آج تمام اکابرین و موززین مصر کے حضور میں ایک کھیل پیش کیا جائے گا جس کے اصلی کردار جناب آخماہو بادی امون آپو پیس اور بناروس ہیں موسیقی مابت انہیں محض بیروکار آمون کے طور پر جانتا ہے اس کے علاوہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہاں تو آپ اپیس کیا تم بھی جناب آخماہو اور مابت سے اپنے تعلق سے انکاری ہو موسیقی پتہ نہیں جناب پتی فارق کس تعلق کی بات کر رہے ہیں آخماہو کے ساتھ تعلق کی آمون ہوتب کے خلاف کی گئی قاتلانہ سازش میں ملوث افراد کو بے نقاب کرو جی میرا میرا جناب آخماہو سے کوئی تعلق نہیں لیکن تم نے زندان کے معمورین کے سامنے اقبال جنم کیا ہے کہ آخماہو نے تمہیں ہزار دلائی سکے دیئے تاکہ تم فرما روا کے جام میں سہر ڈالو کئی افراد تمہارے اس بیان کے گواہ ہیں مجھے اس بات سے انکار نہیں وہ بیان تو عذیتوں سے نجات کیلئے تھا اور آلی جناب فرما روا کے قتل کا اقدام کیوں کیا تھا اس بارے میں کیا کہو گے جناب آخماہو اور کہنا نے مابد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ایک روز فرما روا نے میرے کھانوں پر اعتراض کیا اور نے ہاتھ غزبناک ہوئے میں ڈھر گیا اور کہیں وہ مجھے مروا نہ دے لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس کام میں پہل میں خود ہی کرلوں جانتے ہونا کہ فرما روا کے قتل کے اقدام کرنے علی کی سزا موت ہے کیا بہتر نہیں کہ اصلی محرکین کی شناح کروا دو تاکہ وہ کیا فرکردار کو پہنچیں جناب پوتیفار آپ کیوں جبرن کائنا نے مامت کو شریع کے جنگ ثابت کرنے پر مصر ہے اس نے سب کے سامنے مابس سے اپنے تعلق کا انکار کیا ہے آخر آپ اس طرح ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا آپ کو زیادہ مطمئن ہوں ہاں تو جناب کی بونی آپ زندان زاویرہ کس لیے گئے تھے اور آپ اپویس کے بارے میں پوچھ کچھ کیوں کر رہے تھے اس کے بیوی بچوں کی خاطر جو آپ اپویس کی گنشگی پر بے حد پریشان تھی میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اسے ڈھونکر لاؤں گا ہر جگہ تلاش کیا جب زندان زاویرہ پہنچا تو آپ کے معمورین کی ہاتھوں گرفتار ہو گئے لیکن آپ اپویس نے زندان میں اطراف کیا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے آخمہوں سے ملا تھا اور انہوں نے ہی فرما روا کے قتل پر اسے معمور کیا تھا جبرن اقرار کروانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جناب پارا موا یعنی تمہارا آپ اپویس اور بینہ روز سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے قتل کی سادس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہیں میرے قداون ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں اور تم آپ اپویس تمہارا بھی کیبونی اور آخمہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں آلی جناب میرا کیبونی اور جناب آخمہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرے قتل کا منصوبہ تم نے از خود ہی بینہ روز کے ہمراہ بنایا تھا نہیں آلی جناب نہیں میں اس واقعے سے بلکل بے خبر تھا یہ سچ کہہ رہا ہے آلی جناب یہ اس ماجر سے بے خبر تھا یہ سارا منصوبہ میں نے خود بنایا تھا میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے لیکن اس نے نہیں کی اور آپ کو خبردار کر دیا میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ اس سے پیشتر کے تمہارے قتل کا حکم صادر کر دوں ان کی بزدلی نے تمہیں بچا لیا لیکن آئندہ اگر کسی حسم کی بھی سازش کرتے پائے گئے تو آمون بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا دفع ہو جاؤ یہ خدا اور خالبی نے مابطی طعید ہے یہ کافر ہیں آمون کی آہانت کرتے ہیں انہیں یہ آہانت بڑی مہنگی پڑے گئے اے احمق تم نے اپنی جان آخمہ ہو اور دوسروں پر فدا کر دی اگر حقیقت بتا دی ہوتی تو نجات پالی دیں میں نے اپنی جان اپنے خاندان اور پسماندگان پر فدا کی بینہ روس آزاد ہے لیکن آپ اپیس کو کل تختہ ادار پر مسلوب کیا جائے گا تاکہ وہ عبرت کا باعث بنے اور تم کی بونی جاؤ لیکن جان لو کہ بہت جلد مابط کے جرائم پر سے پردہ ہٹا کر تم سب کو بھی اپو پیس کی مانند تختہ ادار پر لٹکوا دوں گا تختہ ادار پر لٹکوا دیں کھیل ختم ہوا سب جا سکتے ہیں تخلیہ یہ کھیل آمون ہو تب کے شکست اور کہنان کی کامیابی پر اختتام پذیر ہوا سب نکل جائیں دین اروز جی جی آری جناب کیا تم ہمارے شراب دار نہیں ہو کیوں نہیں جناب کیوں نہیں تو پھر شراب کہاں ہے اب بھی حاضر خدمت کرتا ہوں جناب آج کی یہ اسوائی آپ کے محبون منت ہے جناب پودفار ہمارے دانا و مدبر وزیر اتنے واضح جرم کو ثابت نہ کر سکے آہ آپ نے تو کہا تھا کہ تمام حالاتو واقعات ہمارے حق میں ہے جناب پودفار موسیقی